امیر المجاہدین حضرت اللہ محافظ خادم حسین رزویر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان بدبختوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بول کا معنی کیا ہے بول کا عربی معنی ہے پشاک اور ان میڈیا کی وجہ سے ہم نے سادھے تین سال جیل کاٹی امیر المجاہدین کو گھر سے اٹھایا گیا کہنا کیا چاہتے ہیں میجھے سمجھ جائیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اناپرستی چھوڑیں کہ حافظ سعید کو سوچنا چاہیے تھا یہ تو تحریکہ امیر ہے سمی ابراہیم ہو مبشر لکمان ہو اڑیا مقبول ہو گل جری آنی ہے وہ اسی کہہ دینی ہے یہ تو یا رسول اللہ کہنے والا صرف ذمہ جو نے لبیک والوں نے نہیں اٹھایا ابھی تک یہ روزانہ حافظ سعید جتنے پروگرام کر رہا ہے کوئی ایک میڈیا الیکٹران میڈیا دکھا رہا ہے یہ کون سا انصاف ہے کہ آئی تک کوئی ایسا بھی گدار دیکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی میرسا جو شخصیت بیٹی ہے ان کا نام ہے ممتاز سندھی یہ علامہ خادم حسین نزوی کے خادم رہے سن دوہزار تین سے تقریبا سن دوہزار سولہ سترہ کے درمیان تک کافی عرصہ ان کے ساتھ منسلک رہے آج کل سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے کہ بول نیوز کا لائسنس سسپنڈ کیا گیا ہے پیمرا نے ان کو بین کیا ہے اور بین کرنے کی جو وجہ بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ حافظ ساد رزوی کا ایک انٹرویو کیا گیا تھا اس حوالے سے میں نے بھی تفصیلاتی ویڈیو بنائی تھی پہلے اور آپ کو تمام تفصیلات دی تھی ممتاز سندھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حافظ ساد رزوی جو کہ تحریک لبائک پاکستان کے امیر ہے ان کی انٹرویو کی وجہ سے بول نے اس کا لائسنس سسپنڈ کیا گیا ہے سلیم بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اچھا ٹاپک میرے سے پوشا آپ نے تو میں ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ جس چینل کا نام لے رہے ہیں بول نیوز جو ہے تو آپ کو یہ معنی پتا نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ بول کا معنی کیا ہے یہ جب نیا بنا تھا تو امیر المجاہدین حضرت اللہ محافظ خادم حسین رزویر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان بدبختوں کو تو یہ بھی نہیں بتا کہ بول کا معنی کیا ہے بول کا عربی معنی ہے پشاب تو جس چینل کا نام ہی پشاب رکھا گیا ہو تو اس سے کیا خیر کی توقع ہے یہ امیر المجاہدین کے تاریخی الفاظ ہیں ان کے اپنے الفاظ موجود ہیں اب بھی آپ عربی دکشنی میں دیکھ لیں کہ بول عربی میں کس کو کہتے ہیں عربی میں بول پشاب کو کہتے ہیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اب رہی بات آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ جو آج پروپگنڈا چل رہا ہے کہ آپ اس رایت کا انٹریو کر لیا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انٹریو ہوگا میں نے بھی سنا میں بھی دیکھ رہا ہوں اور اس پر کافی انکر چل بسیں ہیں کہ ہم بھی بڑے عاشق رسول بن رہے ہیں میرا ایک ہی سوال ہے ان سے کہ ہمارا دوہزار چودہ کا وقوع ہوا جب سلمان تاثیر کی برسی پر حملہ لیبلٹی چوک میں چار جنوری بھارہ رب العبر شریف کا دن ٹھیک ہے حملہ تو نہیں تھا وہ مومبتیہ وغیرہ کچھ نہیں ہے مومبتیہ جو ہے مومبتیہ کیس جو ہے نا سارے میڈیا ادھر موجود تھی اور ان میڈیا کی وجہ سے ہم نے سادھے تین سال جیل کٹی میڈیا والوں نے ویڈیو پیش کی سارا میڈیا ٹرائل ہوا آپ تھے وہاں پہ ہاں میں مہین ملزم تھا جو ہے نا اچھا آپ نے مومبتیہ بجائی تھی اور یہ سما چینل والا تھا یہی لوگ تھے اور انہوں نے اتنا پورے دس دن شور مچایا میڈیا پہ کہ بھائی ان کو پکڑو ان کو پکڑو یہ جو ہے نا سفل سوسائیٹی کے خلاف انہوں نے بات کی ہے یہ دیکھیں یہ دشتگردی ہے انتہا پسندی ہے انتہا پسندی ہے پھر اسی دن رات کو جو ہے نا امیر المجاہدین کو گھر سے اٹھایا گیا جنہوں نے یہ بھی خبر چلائی کہ یہ انتہا پسند دی ہے ٹھیک ہے میں اس سے آپ کو پیشے لے جاؤ نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دوہزار نو یا دس میں ہوا ہے کہ اس سے پہلے ہوا ہے داتا صاحب پر جب حملہ ہوا تھا بم بلاس ہوا تھا اندر ہوا تھا اندر جو حال میں ہوا تھا ہاں جی ہم صبح کو ادھر پہنچے جس ٹیم تو سارے میڈیا والے تھے ٹھیک ہے تو ایک دو میڈیا والے آئے تو استادوں نے تھوڑی سے سخت باتیں کی تو انہوں نے کلائی لائف نہیں دکھایا نہیں دکھا وہ بھلا میڈیا اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب چلے گئے ہیں تو اب جو انہوں نے اپنے نمبر ٹنگنے آگئے ہیں میں ان سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اب بھی جو انہیں اگر یہ اپنے آپ کو عاشق رسول مانتے ہیں کہ ہم سمی ابراہیم آج کل فرنٹ فٹ پہ سمی ابراہیم کو میں چیلنج کرتا مبشر لکمان بھی فرنٹ فٹ پہ میں چیلنج کرتا یہ ان لوگوں سے پوچھیں جب مرزائیوں کو بکھانے پہ میں تو کوئی ان کو عبادتگاہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ کافر ہے ہمارا آئین کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا آئین میں وہ کافر ہے ان پر جب حملہ ہوا ادھر مارڈل ٹاؤن میں آیا یہ میڈیا والے سب نے ان کی حمایت کی یہ کون سا موقع ہے کہ ان میڈیا الیکٹرانس میڈیا والوں نے چاہے آپ بھی ہو سوشل میڈیا والے پر یوٹیوب والے سارے حضرات کون سا ایسا موقع آیا ہے جب ملوی حضرات یا حضور کے غلام باہر نکلے ہیں اور انہوں نے جو انہاں ہمیں دشتگرد نہیں کہا اور یہ انتہا پسند ہی نہیں کہا ہمیں ہمیں ہمیشہ انتہا پسند کہتے رہے ہیں اب رہی بات یہ ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے جس پر آپ نے ویڈیو بھی بنائی اب میں آپ کی کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں آپ نے جو حقائق بتا ہے وہ ہی ہیں لیکن اس میں اگر چاہے کہتے ہیں جا حقائق بتایا تھے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں بول نیوز جو اس وقت بہت بڑا انقلابی بن رہا ہے سمی ابراہیم صاحب بڑی ایک باتیں کر رہے ہیں کہ جناب حافظ صادرزی کی وجہ سے ہمارا چینل بند کیا ممتاز صاحب آپ نے ویڈیو سنے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ بول نیوز نے کئی مہینے تک اپنے ملازمین کی جس میں ان میں ریپورٹرز تھے صحافی تھے ڈرائیورز تھے ملازمین تھے اس کے علاوہ اینلیس تھے ایڈیٹرز تھے پروڈیوسرز تھے اسوسیٹ پروڈیوسرز تھے بہت سارا سٹاف تھا ان کی سیلریز بند رکھی کئی ماہ تک ان کو سیلری نہیں دی اور یہ بول نیوز کے مالک کا نام ہے شویب شیخ کبھی آپ گوگل پر لکھ لیں اور ساتھ میں ضرور لکھے گا شویب شیخ ایکزیکٹ سکینڈل ایکزیکٹ سکینڈل ٹھیک ہے اے ایکس اے سی ٹی تو اس کے بعد آپ کو بہت کچھ ڈیٹا آپ کو یوٹیوب پر گوگل پر کئی پر بھی آپ کو مل جائے گا پھر آپ بات کریں سلیم خان میں نے آپ کو بتا دیا اب میں تو اس پہ بھی اٹیک کر رہا ہوں کہ حافظ سعید کو بھی سوچنا چاہیے تھا یہ تو تحریک کا امیر ہے یہ اس کے سامنے بھی اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ امیر المجاہدین کے الفاظ کیا تھے پول چینڈل کے بارے میں اس کو خود کو نہیں پتا یہ بھی تھوڑا بہت پڑا ہوا ہے کہ ایک جس کا معنی پشاب ہے اس سے کوئی خیر کی توقع ہے لیکن وقت کے ساتھ تدلیہ تو آتی ہیں تحریکوں میں اب انہوں نے سیاسی طور پر متحرک بابا سیاسی طور پر بھائی اردو والا بول کیا ہے لفظ تو بول ہے نا نہیں نہیں اب آپ دیکھیں علامہ صاحب نے اس وقت غصے میں کہا ہوگا چلو اردو میں کیا معنی ہے آپ اردو میں بتا دیں جسے ہم کہتے ہیں بولنا یہ تو بول نہیں ہے یا دو بول سنا دو ہم کہتے ہیں نا دو بول سنا دو یہ بول اور ہے بولنا اور ہے اس کا ابھی بھی یہ خود معنی کر کے بتا دیں کہ بول کسے کہتے ہیں بول کا معنی ہی پشاب ہے عربی لفظ میں جو ہے اور بھی تو کافی چینل ہیں ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں اب جیو ہے اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت یہ سمیب ہے اس میں کوئی دوسری والی بات نہیں ہے یہ صرف دکانداری ہے یہ اپنا آپ بچانا چاہتے ہیں میں اب بھی کہتا ہوں اگر یہ سچے ہیں نا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم سچے ہیں ہم لبیق والوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ ہیں یہ تو یا رسول اللہ کہنے والا صرف زمہ جو نے لبیق والوں نے نہیں اٹھایا یہ پوری امت کا مسئلہ ہے بے شک بالکل سب کا ہے اب یہ فرانس والا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزشن ہو چاہے وہ تحریک لبیق ہو کوئی بھی جماعت ہو یہ سب کا مسئلہ ہے چاہے میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو جو ہے نا یہ ابھی تک ہے نا ابھی بھی آپ دیکھ لیں ابھی پندرہ سولن دن باقی ہے نا ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا ہم بھی ادھر ہی ہیں یہ کتنی خبر چلاتے ہیں ابھی تک یہ روزانہ حافظ ساتھ جتنے پروگرام کر رہا ہے کوئی ایک میڈیا الیکٹران میڈیا دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا یہ زمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں ان کی کوریساروں کو دے رہے ہیں ان کو نہیں دے رہے ہیں یہ کون سا انصاف ہے تو یہ تو ان کو سمجھ نہیں آتی جب میں ویڈیوزوں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں چلو اس بات کو بھی چھولو یہ بھی ان کی جو نے کوئی مجبوری ہوگی یہ کہتے کہ تم نے پیسے لیے فلانی جماعت سے اس سے پیسے پیسے تو سب لیتے ہیں یہ جو جماعت ہے اس سے پیسے لیے دوسری جماعت سے پیسے لیے یہ آپ نے اس جماعت کا نام لیا جمعیت علماء پاکستان یہ قائد اہل سنت اللہم شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی جماعت ہے وہ قائد تھے یہ شاہ ویس نورانی صدیقی ہاں جن کے جن کے والد جو ہے چلو اب شاہ ویس کو لے لیں ابھی جو ان کے امیر ہیں صاحب زدہ شاہ ویس نورانی آج تک وہ یہ ثابت کر دے کوئی بھی میڈیا والا کوئی انکر یہ ثابت کر دے یا حکومت ثابت کر دے کوئی ایجنسیاں ثابت کر دے کوئی ایک کلم ثابت کر دیں شاہ ویس پر کہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں یا یہ ایجنسیوں کے بندے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں آپ سے یا جمعیت علماء اسلام پاکستان سے یا کسی اور سے پیسے لے کے حالکہ میں حقیقت بتاتا ہوں اب دیکھیں آپ نے دون لیا مجھے جو ہے اب دوسرے بھی چینل والے آئے یوٹیوب پہ میں نے ان کو بھی انٹریو دیا پاکستان نیشنل ٹی وی کو بھی دیا بلکل دیا جو ہے نا وہ سید باسد کو بھی دیا اور لڑکوں کو بھی دیا میں نے جت سے پوچھا ٹھیک ہے نا اب رہی بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہمیشہ یہ ہر تحریک کا دستور رہا ہے میرے سے پوچھے نا آپ تو یہ ہر تحریک کا دستور رہا ہے کہ جب جو جو بنیادیں ہوتی ہیں نا جو بنیاد ہوتی ہے جب امارت تیار ہو جاتی ہے نا تو بنیادوں کو کوئی نہیں پوچھتا اب یہ نوجوان بچے ہیں اب جتنی عوام ہیں یا رسول اللہ کہنے والی تحریک لبائک نارے لگانے والی یہ نوجوانوں کو کون بتا ہے کہ ان کی بنیادیں کیا ہیں جب ہم بتاتے تو وہ سننے کو تیار نہیں نا کیوں نہیں سنتے وہ کہتے ہیں کہ یہ گدار ہیں یہی کہتے ہیں کہتے ہیں کومنٹس پڑے ہوئے میرے پاس ہاں یہ گدار ہیں نا تو یہی بات ہے نا کہ آئی تک کوئی ایسا بھی گدار دیکھا ہوگا جس نے اللہ رسول کے نام پر جو نے ساڑھے تین سال جیل کٹی ہے پوری لبائک والوں کو میرا چیلنج ہے کوئی ایک بندہ بتا دیں گالیاں دیں گے کہ تم نے کیون سا انٹریو لے لیا لوگ گالیاں دینا ان کا حق ہے دیتے رہے لیکن دیکھیں تو مجھے یہ بتا ہے رہے لبائک کہ آئی تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے ہم یہ کر دیں گے یہ بڑی داستانیں اچھا ہاں میرا بھائی ابھی تک روزانہ تاریخ پہ جاتا ہے دیشتگردی انہی کی جس کا جو ان کا ہے بھی نہیں لبائک میں وہ شمولیت بھی نہیں اختیار کی کبھی اس نے وہ آج بھی جو انہی تاریخوں پہ جاتا ہے روز دیشتگردی کیس چل رہا ہے جس میں بابا جی خود بھی شریک تھے اسی کیس میں آج تک ابھی وہ کیس نہیں ختم ہوا وہ تحریک لبائک کا ہی کیس تھا ہاں جس میں سات مہینے اس میں تحریک لبائک کی طرف سے ابھی آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی پچیس شبیس بند ہیں یہ خود پیر زہیلو حسنشاہ ہے اچھا یہ کن بھی نامدد ہے ہاں یہ مجھے تعجب تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ جلسے کر رہے ہیں سالہ کچھ تحریک چلا رہے ہیں بڑی عروض پہ جا رہی ہے ان سے یہ بھی تو ہے نا کہ بھائی کوئی عملا کام کیا کیا ہے ابھی تک نہیں کرتو رہے ہیں کئی نوجوان کئی نوجوان ابھی تک جو کیس جو انہیں تاریخیں بغت رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حالی کوئی نہیں ہے نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے میں کون سی آگے بات بتا ہوں پھر یہ کہیں گے کہ یہ ذاتیات پہ آگیا ہے بھائی میں ذاتیات پہ نہیں آتا کسی کی ذاتیات پہ نہیں آتا اللہ ان کو اور عزت دے لیکن اتنا احساس ہونا چاہیے کہ بنیادے کون تھی ہم تین بھائی ہیں تینوں بھائی استادوں کے پڑے ہوئے ہیں ہمارے گھر والوں نے ان کی خدمت کی میرے بھائی نے خدمت کی میں نے کی میرے چھوٹے بھائی نے وہ بھی ان کے پاس ہی پڑھا وہ علاقہ حافظ سعید کا کلاس پھیل ہوئے ایاز جو ہے چھوٹا بھائی جو ہے جب میں فاروقیہ میں جب پڑھتے تھے حافظ سعید کا کلاس پھیل ہوئے اچھا صحیح صحیح آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے سے زیادہ لبائک والے جتنے بھی ہیں جہ انہوں نے کسی نے ہمارے سے زیادہ قربان نہیں دی ہے تو ہمیں بتا دیں تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھائی ہمیں کچھ دو صرف اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بھائی بنیادیں تو ہونی چاہیے ہم اس ٹیم کے استادوں کے ساتھ ہے کہ جب فیدائیان کا بھی بنیاد رکھی تھی فیدائیان ختم نبوہ سب سے پہلی جماعت تھی آپ کے شکوے بلکل ٹھیک ہے جائز ہے وہ سن بھی رہوں گے ہم اپنے ٹاپک سے بہت ہٹ چکے ہیں ٹاپک یہی تھا جو نے سمیح ابراہیم کی بات آگئی کہ وہ مجھے ہی آئی اس دن میں نے انٹریو دیکھا کہ بھائی وہ گھر بھی چلا گیا جا کے گھر بیٹھ کے استادوں کے کمرے میں بیٹھ کے انٹریو کیا بہت شاندار بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بات ہمیں یہ بھی کہنی چاہیے کہ بھائی آپ اگرچہ حق کے ساتھ ہیں میرا کھلا چیلنج ہے کیونکہ جیسے بابا جی کہتے تھے کہ ایسی دڑنا کوئی نہیں گل جری آنی ہے وہ ایسی کہہ دے نہیں ہے میں ان سے میرا بھی یہی سوال ہے سمیہ ابراہیم ہو گیا مبشل لکمان ہو گیا اوریا مقبول ہو گیا میں نے اوریا مقبول کی چیلنج پر تقریر سنی نہیں کافی جوشلی تقریر تھی ہمیں دکھائی کافی جوشلی تقریر تھی نا لیکن ان سب سے پوچھو کہ بھائی آج تک خل کے آپ میں مرزائیوں کی بارے میں بات کیے کسی بھی چینل پر ہمارا ان سے مرنا جلنا جو نب کوئی کسی چیز میں یہ نہیں مانتے نا یہ کھل کے بات کریں میں تو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتا ہوں اور میں ان تاریخ لبیک والوں کو بھی کہتا ہوں کہ خدارہ اب تو مان لو کسی کو تو مان لو اب بھی یہ اپنی انا پرستی چھوڑیں میں دونوں ہاتھوں سے اللہ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی تھے علامہ خادموں سے رزوی جہاں نا وہ مجھے بھائی میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں اپنا اب دیکھیں نا محسن پاکستان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر اور اتنی کمال ان نے گفتگو کی یہ اگر کہتے ہیں یہ سچے نا ان کی یہ ایک تقریب چلا دے بس چیلم کی میرا ان سے کوئی میں کہتا ہوں میں ان کے جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا سمی ابراہیم ہو مبشر لکمان ہو اڑیا مقبول ہو یا مرزائیت کے تاپک پر ایک لیکچر اس کا کروا دے اپنی میڈیا پر دیکٹر عبدالقدیر کا یہ اس کو بھی نہیں کروا دے تو ختم نبوت پر ایک لیکچر جو ہے نا شہری آر سیالوی کا کرا دے میں ان کو مان جاؤں گا کترے خطرنا اگناب لے رہے آپ یہ صرف دو بندوں کا یہ لیکچر کرا دے اپنے میڈیا پر ایک پروگرام کرا لے ختم نبوت پر میں ان کو مان جاؤں گا کہ یہ واقعی سچے ہیں آپ چیدل بد کرانے کے چکروں بھائی تو پھر دعویٰ کیوں کرتے ہیں اب یہ آپ کے ساتھ کی یہ پالیسی ہے آپ یہ دیکھیں نا آپ کے ساتھ کی یہ پالیسی ہے اب آپ کتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یار میں نے انٹریو دیا لیکن آپ کو نہیں دے رہے دوسرے کئی حضرات یوٹیوب والے نہیں دے رہے اب وہ چل کے گیا اس کو دے دیا کیونکہ وہ بڑا چینل لے اب اس کو بھی نام کمانے کی ضرورت ہے اس کو بھی نام کمانے کی ضرورت ہے تو نام نہیں بنے گا تو کیسے آپ تحریک کا پیغام آگے پہنچائیں آئی تو پیغام تو یہ یہ نا پیغام تو ابھی دیکھو نا ان کے اپنے سر پہ آئی یہ سیٹ اپ چھوٹا ہے بھی ابھی آپ کے ساتھ کی ان کے بول والوں کے سر پہ آئی نا وہ خود چل کے گئے انہوں نے صرف ایک انٹریو کیا ہے نا ابھی آپ یوٹیوب پہ ان کے چینل دیکھ لیں سمی ابراہیم کا دیکھ لیں یا مبشل اکمان کا دیکھ لیں یا اوریا مقبول کا دیکھ لیں یوٹیوب چینل پہ ان کے یوٹیوب چینل تو بنے ہوئے ہیں سب کے دینوں کے ہیں تینوں اچھے خاصے چلتے ہیں انہوں نے ایک پروگرام چلایا ہے جتنے ہی آج کل جلسے کر رہا ہے اس پر تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے کونسی ہمدردی ہے تو ریٹنگ تو ہمدردی تو ہے نا اس میں تو آپ کوئی طرح نہیں ریٹنگ کے لئے تو کوئی کر سکتا ہے نا کوئی بڑی بات تو تو یہ بات مانیں نا پھر جو ان یہ لوگ مانیں گے یہ کبھی نہیں مانیں گے یہ پیسے کے لئے ہے تو پیسے کے لئے تو پیسہ روزی بھی تو کمانی ہے میڈیا نے بھی بابا ہم یہ کہتے ہیں ہمارے استاد صاحب بھی کہتے تھے امیر المجاہدین کا یہ کام جو ہے نا ہمیشہ کہتے ہوتے تھے شروع میں جو ہے نا ہمیشہ کہتے ہوتے تھے آخری دم تک بڑی قربانی تھی انہوں نے ہم ان کی قربانی کا صلح نہیں دے سکتے لیکن اس قوم سے میرا ایک ہی سوال ہے پورے مسلمانوں سے ہم سوا عرب مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا ہم کتنے جدو جہد کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ہر طرف ہوا پھیلی ہوئی ہے کہ جی ابھی تک میں ویڈیا جب دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جناب سترہ فروری عید کا دن ہوگا جو انہا ہمارا بھائی لاکھ بار ہو جو ہے نا ذرا تاریخ بندہ ہر بندہ پڑھتا ہے امیر المجاہدین نے ہر تاریخ بتائی صرف ایک چیز کی کمی ہمارے میں کہ وہ تین سو تیرہ تھے اسلام کی پہلی جنگ جو ہے نا جنگ بدر میں تین سو تیرہ صحابہ جو ہے نا ہزاروں کے لشکر پر حاوی ہو گئے اور آج ہم کتنے صرف ہمارے میں اخلاص نہیں ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی انہا پرستی چھوڑیں ہم آج جو نا اگرچہ آپ تھوڑا سا زیادہ کام کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے زیادہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا یہ تو سارے منافق ہیں